اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مخدم ہے میں ہوں نیہا خان نظر آتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ایک مجبور ولاچار خاتون نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہائیڈرا کی وجہ سے وہ کن مشکلات میں مقتلہ ہے اور ذہنی پریشانی کا بھی سامنا کر رہی ہے خاتون نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انہوں نے ریاست تلنگانہ میں چیف نیسٹر ریونس ریڈی کو انتخابات کے ذریعے سے ووٹ دے کر فتح دلوائی ہے غریبوں کا سہارا بنیں گے روزگار کے مواقع پیدا کریں گے سہت کے مختلف اور فلا بہبود کی پالیسی تشکیل دیں گے لیکن اس کے برعکس وہ عوام کو پریشان کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھ رہے ہیں مجبور خاتون کا کہنا تھا کہ اس طرح سے ہائیڈرا کے نام پر جو عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے وہ سرسر عوام کے ساتھ نائنصافی ہے خاتون نے مزید کہا ہے کہ غریبوں کا ٹھکانہ چھین لیا گیا ہے اور حکومت آرام سے راحت کی سانس لے رہی ہے مجبور خاتون نے کہا ہے کہ اس طرح سے غریبوں کو پریشان نہ کیا جائے اور ہائیڈرا کے نام پر ان کے گھروں کو نہ توڑا جائے کیونکہ وہ ان کا سرمایہ ہے ان کی ساری زندگی کے محنت کی کمائی اس گھر پر سرمایے کے طور پر لگا دی گئی ہے خاتون کا مزید کہنا تھا کہ تلنگانہ میں اتنی حکومت تشکیل پائی لیکن اس کے باوجود بھی آج تک کسی حکومت نے اس طرح سے ہائیڈرا کے نام پر گھروں کو مصمار نہیں کیا جس طرح سے موجودہ دور میں تلنگانہ کے چیف منیسٹر ریونس ریڈی کی حکومت میں گھروں کو مصمار کیا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں خاتون کا مزید اس زمن میں کیا کہنا ہے آپ کو جیتا ہے ہم آپ اچھا کام کرتے بلکہ کیا کر رہے ہمارے کو بلو غریبہ کہا جائیں گے پریشان ہے کہ نہ دیا نہ لے کچھ بھی نہ بڑھ رہے ہمارے گھر کے لے یہ رنگ روڈ ہے یہ آپ مت آئیے غریبوں کو مت پریشان کریں آپ لوگا آپ ایسا مت کریں یہ دیکھو غریب کہا جائیں گا چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کہا جائیں گا ہم تیس سال سے ہے یہاں پر تیس سال سے کبھی کوئی ہمارے گھرہ نے توڑے آج آپ آ کے ہمارے گھرہ کئی کیا توڑے کچھ وجہ سے توڑے واہ آگر اس نے وجہ بتاؤ یہ ہمارا پائسہ بھی ہو ہمارا گھرہ توڑے تو ہمارا پائسہ بھی ہو لے تو ہم دنیا کے لاکھوں کا روپیہ ڈال کے پائسہ پائسہ جوڑ کے ہم لگا گھرا بنائیں ہم کہا جائیں گے بولو ہم پائسہ لو نہ نہ اٹھائیں غریبہ پائسے محنت کر کے رات دن